پورے ملک کے اندر پچھلے سات آٹھ سالوں سے ایک ذہنیت تیار کی گئی ہے ایک سوچ ایسی تیار کی گئی ہے جس کے اندر اسلام کی مسلمانوں کی اسلامی شعار کی مخالفت نظر آتی ہے یعنی ہمارے ملک کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھوننے کا کام کیا گیا کسی نے کہا ہے کہ اگر کھانے میں زہر بلا دیا جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر کان میں زہر ڈال دیا جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں بلکل یہی حال ہمارے اس ملک میں کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں مذہب کے نام پر مسجد مندر کے نام پر زہر گھول دیا گیا ایک دوسرے کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دی گئی جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے پورا ملک بیچینی کا شکار ہے جدھر دیکھئے ملک کے اندر بیچینی ہی بیچینی نظر آ رہی ہے لوگ امن و امان کو سکون کو ترس گئے ہیں تو میرے دوستو یہ اسی ذہنیت کا اور اسی کوشش کا نتیجہ ہے جو پچھلے سات آٹھ سالوں سے ہمارے ملک میں کی جا رہی ہے ابھی فی الحال کرناٹک میں معاملہ چل رہا ہے مسلم بہنے ہماری مسلم باحجاب لڑکیاں پردے کے ساتھ حجاب کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ کولیج جاتی ہے تو اس پر ان نفرتی لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ مسلم لڑکیاں حجاب کیوں پہنتی ہیں اس پر اعتراض ہے اور تقریباً ایک مہینہ اس کو ہو گیا یہ ناٹک چل رہا ہے ہماری مسلم بہنے اپنے حق کے لئے اپنے رائٹ کے لئے احتجاج کر رہی ہیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں آواز بلند کر رہی ہیں سڑکوں پر آ رہی ہیں کیونکہ حجاب یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کوئی ان کو اس سے روک نہیں سکتا اس حجاب کو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا وہ اپنے حق کے لئے آواز بلند کر رہی ہے اپنے حق کے لئے لڑ رہی ہے سڑکوں پر اتر رہی ہے لیکن دوستو ایک مہینہ تقریباً ہو گیا ہے ابھی تک گورمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے ایسے لوگوں کے خلاف جو ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی گئی مسلم بیٹیاں حجاب پہن کر آ رہی ہیں تو ان کو کیمپس میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا ان کے لئے کالج کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے اسی کے لئے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں لڑ رہی ہیں اور ہمارا میڈیا اس کے تو کیا کہنے میڈیا اس کو اس طرح دکھا رہا ہے جس طرح وہ باحجاب لڑکیاں کالج پر قبضہ کرنے کے لئے آئی ہیں میرے دوستو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں ہم نے اپنے ملک کی باگ دورت دے رکھی ہے جو اپنے آپ کو ملک کا چوکی دار کہتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے